موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده اللہ جنستفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الاحزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اس جاءتکم جنود ورسلنا علیہم ریحاً وجنوداً لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیراً صدق اللہ العظیم رب شحلی صدری ویسر لی امری وحل لقدتاً من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقاً ورسقنا اتباعاً ورنا الباطل باطلاً ورسقنا اجتناباً اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماماً ونوراً وہداً ورحمة اللہم اذکرنا منہما نصینا وعلمنا منہما جہینا ورزقنا تلاوته آنا اللیل واطراف النهار مجعلہ لنا حجتاً يا رب العالمين آمین سورہ احضاب کے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں جب میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رکوع کے ساتھ جڑے گا درمیان میں جو دو رکوع آئے ہیں دوسرا اور تیسرا یہ دونوں غزوہ احضاب کے ذمہ میں ہیں غزوہ احضاب کا بھی ہے جو کچھ مختصر سا تاریخی پسمنظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سیچوئشن پیدا فرما دی جس میں مسلمانوں کے لئے شدید ترین اور سخت ترین انتہان ہو گیا تو میرا اپنا اندازہ ہے واللہ وعالم ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے تائف میں ذاتی اعتبار سے جاہد بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی زیادتی جو ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لئے اسی شدت کا امتحان اور اسی دنجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احضاب کی موقع پر آئی ہے بارہ ہزار کلش کر آکر مدینہ کو گھیر کر پڑ گیا ہے اور یہ کہ مدینہ میں نہ صرف یہ کہ کل نفری تین ہزار کی ہے جس میں منافع تین بھی ہیں پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ ایک قبیلہ جو ہے یہود کا بلو قریضہ ابھی تک اس نے بدہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا عدیشہ تھا کہ بدہدی کرے گا اور وہ چنانچہ اسی محاصلے کے دوران میں اس نے بدہدی کی بھی اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو ہم لاور تھے ان کے ساتھ باران اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی شدید قہد کی کیفیت تھی شدید سردی کا موسم ہے سردی میں ویسے بھی انسان کو گتا کی زیادہ ضرورت ہوتی اس حال میں پھر خندق کھوڑنی پڑی مسلمانوں کو تو یوں سمجھئے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا جس کا نتیجہ کیا نکلا جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا ان کی زبانوں پر آگئے ہیں اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے لیمید الخبیس من الطیب کہ اللہ تعالی خبیس کو اور طیب کو اعلیٰ نہ کرتے ممیز کرتے جیسا کہ سورہ انکبوت کے ہم نے پہلے رکو میں دو مرتبہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالی واضح کر دے گا کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہیں سچے اور کون ہیں جھوٹے یعنی کون ہیں حقیقتاً مومن اور کون ہیں منافق تو اس کا مقیہ یہ فرومنن ہے یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن پانچ میں سن پانچ نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لئے نوجوانوں کے لئے دائر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دسترادی نہیں کر سکتے تھے مکہ کے لوگ لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جو ہے جس طریقی جس شدید قسم کی آزبائش آ گئی تھی اسی طرح کی گویا کہ آزبائش پانچ نبوی میں یہ غزوہ احضاب کی شکل میں بدلی دور میں آ گئی ہے یہ پانچ ہجری ہے وہ پانچ نبوی ہے یا ایوہ نزین آمن اذکرون عمد اللہ علیکم اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس نام کو جو تم پر ہوا اس جات کم جنود جب تمہارے پاس تمہارے تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر بنو غطفان آئے بنو صدارہ آئے مشجق کی طرف سے اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی ان میں وہ کہ بنو نزیر بھی ہیں جو مدینہ ہی سے نکالے گئے تھے اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں فارس اللہ علیہ مریحن تو جب وہ نشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آنڈھی بھیئی نہیں ایک تیز جھکر بھیج لیا بجرودن لم تراؤہ وہ آنڈھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آنڈھی آئی ہے لیکن یہ کہ اور نشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھی یعنی فرشتے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا کون اب کس کے مو پر کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے تو یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمجھ گیا بیس پچیس دن تک محاصرہ رہا اتکا دکا مبارزت ہوئی عمر بن عبد وند آیا وہ ان کا بہت ہی پورے عرب کا معنی ہوا جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکا آدمی نوے برس کیوں لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جورت نہیں کرتا تھا جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھلانگ مار کر پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا اور اکیلہ ادھر آکے کھڑا ہو گیا کہ آو کوئی ہے تمہارے مقابلہ مددو مجھ سے کر سکے بہرحال سب لوگ ششتر حیران دے کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے بالاخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت علی نے اس سے کہا بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے تین مواقع دیتا ہوں کہ وہ کچھ درخواست مجھ سے کرے جو منظور کرلوں حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم بھی مان لے آو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے وہاں پر چلے جاؤ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تیسری بولو تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ پھر مقابلے میں آؤ یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو تو وہاں سا قیقہ لگایا کہ مہرہ اندادہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا نزی اللہ تعالی عنہ وارضا تو اس قسم کی ایک دکی مبارزت میں ہوئی کوئی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مبھید لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ پچیس دن کا محاصرہ طول کھیج گیا تھا ادھر وہ حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا کچھ سری جھوٹ تو نہیں بولا لیکن یہ کہ ایک توریہ کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بڑی قریضہ کیا اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بدعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر پھر وہ آنڈی آئی شدید اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں مالو کیا شکل اختیار کی کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑا اٹھا کر چلے گئے لیکن جو اس دوران صورت نہیں ہے اس کا نقشہ کچھا جا رہا ہے جبکہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمال جنوباً یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمال جنوباً اسی میں مکہ ہے تائف ہے مدینہ ہے اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے تو اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے تہامہ نیچے ہے بھاراً میدان ہے وہ تو پہاڑی سلسلہ آیا پھر یہ کہیں تیس میل کہیں چالیس کہیں پچاس میل چوڑا جو یہ پہاڑی سلسلہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے وہ اوچھی سطح ہے لیکن مرتفع اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے سطح ہے تو اس جاؤکم من فوقکم تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں جو مشنق سے آئے بنو گتفان وغیرہ کے جو قبائل آئے ہیں اور من اسفلہ منکم نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا لشکر جو ہے جو مکہ سے وہ کرایا ہے وَإِزَاغَتِ الْاَمْسَار اور جبکہ نگاہیں قج ہو گئی تھیں جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئیں قوف کے بارے وَبَلَغَتِ الْقُلُومُ الْحَنَادِرَا اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے حسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے جب آدمی کے اوپر دہشت تھو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھرکل تیز ہوتی ہے کہ شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے وَتَضُنُونَ بِاللَّهِ ذُنُونَ اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے وَنَالِكَبْتُلِيَ الْمُومِنُونَ اس وقت اہلِ ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا ابتلاہ خوب ہم نے کر لی جانچ لیا پرک لیا وَزُلزَلُوا زِلزارا شدیدا اور وہ ہلا بارے گئے ججور دیا گئے وَإِذْ يَقُونِ الْمُنَافِقُونَ اب لتیجہ کیا نکلا جبکہ کہہ رہے تھے وَوَنَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ وَنِنْكَ دِلُو مِنْ رَوْمْ تَا مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کی یہ تھے جھوٹے ثابت ہوئے ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کہا تھا قیثر و قسلہ کی سلطلت کے تمہارے قلبوں میں آئے گی ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی یہ کہاں اللہ کی مدد آئی بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے بار نہیں جا سکتے ہیں ہم مدینہ کے اندر بحصول ہو گئے ہیں ظاہر بات سے کہ سیلیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہوا باہر نکل نہیں سکتے انہوں کو تو قضاء حاجت وغیرہ بھی وہی ہو رہی ہیں یہ ان کے مو پر جو ہے ان کے زبانوں پر جو اندر کا خبز تھا اندر کی گندگی تھی زبانوں پر آگئی مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْا غُرُورًا نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا دھوکے کا وعدہ وَإِسْقَالَ تَعِفَتُ مِنْهُ يَا أَحْلَ يَسْرَبُ اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے يسرب والو لَا مَقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُو اب تمہارا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے یوٹ جاؤ یہاں سے کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو یہ بارہ ہزار کھلش کر آنے ہیں کوئی ممکن ہے کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لئے راستہ تلاش کرو وَيَسْتَعَذُنُ فَرِيقُمْ مِنْهُمْ النَّبِيَ اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آخر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا يَقُولُونَ إِنَّا بُيُوتَ لَا عَوْرَ اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے یعنی گھروں کو اندیشہ ہے گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریضہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے آپ نے یہ کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کے جہاں وہ وستی علاقہ تھا مدینہ کا اور وہاں بڑی کوئی حویلی سے اس میں جمع کر دیا تھا تو ہمیں تو اندیشہ ہے ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں مجھ کے اوپر حبلہ ہو سکتا ہے حالکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بدبست کیا ہوا تھا حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے بھاگنا چاہتے تھے یہ تو بہانہ تھا جو بنا رہے تھے اصل میں جنگ سے پیس دکھا کر بھاگنا مقصود تھا اور اگر کہیں داخلہ ہوئی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے ثم مَيْسُئِلُ الفِتْنَةَ اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا یعنی ارتداد کا اگر یہ مشرقین کی فوجیں جو ہیں کہیں خدا نخواستہ مدینے میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا تمہیں قتل کرتے ہیں تو وہ مَا تَلَبَّسُوا إِلَّا لَا آتَوْهَا وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے مرتد ہو جاتے وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے بہت ہی تھوڑا سا وقفہ یعنی وہ ایمان ان کے دلوں میں اس کی جڑے گہری تھی ہی نہیں تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے وَلَقَدْ قَانُوا عَهَدُ اللَّهِ مِن قَبْلِ حَالَنکہ کیونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل لَا يَوَلُّونَ الْعَدْبَارِ کہ وہ کبھی پیچھ نہیں دکھائیں گے جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا وہیت نہیں دکھائیں گے وَقَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْئُولَ اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باسپورس ہوتی ہے جو عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا قُلْ لَيَن فَعَاكُمُ الْفِرَارُ وَلْفَرَرْتُ مِنَ الْمَوْتِ اَنَبِينَ سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو ابل قتل یا قتل سے اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے وَإِذَنْ لَا تُمَتْعُونَ إِلَّا قَلِيلَ اور آج موت نہ آئی فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسلے بسنے کا جو ہے سہنے کا وہ آخر ملا محدود تو نہیں ہے جا قلب سُمَّ لَا تُمَتْعُونَ إِلَّا قَلِيلَ نہیں تو میں سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا بگر تھوڑا سا کچھ دن اور جیلو گی قُلْ مَنْ ذَلَّذِي آسِمَكُمْ مِنَ اللَّهِ ان سے پوشیے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوغًا اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آسکے وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّ وَلَا لَسِيرًا اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی جماعتی اور نہ مددگار قَلْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ تم میں سے اے نام نحاد مسلمانوں اے منافقوں ہمیں خوب معلوم ہے اللہ کا خوب معلوم ہے کہ کون میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ محاس پر مت جاؤ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے ادھر سے حفاظت تھی پیچھے بنو قریدہ تھے چونکہ وہ معاہد تھے ان سے معاہدہ تو موجود تھا لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دھگا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پاتھوں میں دنبیان مسلمان آ جائے گے لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق وہ جو ہے کھوٹ جی گئی اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مرسل لگا کے بیٹھے ہوئے تو اب اس جو بھی وہ محاس بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا روکتے تھے ادھر مت جاؤ کہاں جا رہے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ گھروں میں گھس جاؤ چھپ جاؤ تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے کہاں جا رہے ہو موت کے موں میں اور وہ نہیں آتے حاضر نہیں ہوتے جنگ میں یعنی میدان جنگ میں جہاں پر فوجوں کا پڑاؤ ہے عاملے ساملے کا معاملہ مگر کبھی کسی وقت شاز اشیحتن علیکم اے مسلمانو یہ تمہارے حق میں بہت بخیر ہیں کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لئے یہ خیر خواہ نہیں ہے تمہارے بدخواہ فَإِذَا جَعَالْخَوْفُ رَائِتَهُمْ اور جوگلت خوف اگر چلا جائے یہ لشکر چلے جائیں یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے رَائِتَهُمْ يَنْدُرُو اِذَا جَعَالْخَوْف جب خوف آتا ہے خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے خوفناک صورتحال رَائِتَهُمْ يَنْدُرُونَ اِلَيْكَتُو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تَدُورُ عَعْيُنُهُمْ کَلَّذِي اُخْشَعَالَ اِبْنَ الْبَوت کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو کیونکہ مرحلہ آگیا خطرے کا پھر جنگ ہے پھر جانا پڑے گا پھر وہی ساری صورتحال سارے اندیشے سارے خطرات تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نظر کی کیفیت جو ہوتی ہے آنکھیں جس طرح پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں اس طریقے سے تَدُورُ عَعْيُنُهُمْ کَلَّذِي اُخْشَعَالَيْهِ مِنَ الْبَوت فَإِذَا زَحَبَ الْخَوْفِ اور جب خوف چلا جائے ختم ہو جائے یعنی وہ صورتحال جیسے کی بات میں ہو گئی یہ چلے گئے لشکر جب چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کیا ہے فَإِذَا زَحَبَ الْخَوْفِ سَلَقُوكُمْ بِأَلْصِرَةٍ حِدَادٍ اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ یعنی زبانیں قیسیوں کی طرح چلنے شروع ہو جاتی ہیں مسلمانوں پر تنقید بھی ہے اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے چرح زبانی بھی ہے تو حداد لوہے کی جیسے جیسے کی زبانیں لوہے کی ہوں تو ہمارے معاولے میں قیسی کی طرح زبان کا چلنا سَلَقُ جو ہے عربی معاولے میں عربی لغت میں آتا ہے بَسْتُن بِقَهْرٍ امَّا بِالْيَدْ اَوْ بِالْنِسَان کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے تو سَلَقُوْكُم بِالْسِنَةٍ حِدَادٍ اشیحتاً الخیر اور پھر جو بھی کوئی مالِ غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے جھکے پڑھیں گے کہ اعمال سارا ہمیں ہی مل جائے اُلَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً ایمان نہیں لائے فَأَحْبَتَ اللَّهُ آمَالَهُمْ تو اے نبی انہوں نے اس قیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں بظاہر نیکیاں آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھیں ہیں نا آخر مزینہ بنورہ میں وہ نمازیں پرسٹر سے منافق کس کی امامت میں محمد الرسول اللہ کی امامت میں کس مسجد میں مسجد نبی میں لیکن ان کے سارے عمال حبت ہو گئے فَأَحْبَتَ اللَّهُ آمَالَهُمْ اللہ نے ان کے تمام عمال اکارت کر دی وَكَانَ ظَالِكَ عَلِ اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ چیزہ اللہ پر بہت آسان ہے یَحْسَبُونَ الْعَزَابَ الْعَزَبُوا جبکہ یہ جا چکے ہیں لشکل ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف تاری ہے جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک آساب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی تاری رہتی انسان کے سنسناٹسی رہتی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے یحسَبُونَ الْعَزَابَ الْعَزَبُوا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہے وَأِعْتِ الْعَزَابَ دوبارہ وہ لشکر جو ہیں فوجیں جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آبر ہو جائیں تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں نخلستانوں میں چلے گئے ہوتے اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آراب آراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ہم ان کے ساتھ کرے گئے ہوتے مادیا نشینوں کے پاس یا سلونک انم بھائیکم اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے اب کیا ہوا اونٹ کس کروٹ بیٹھا ولو کانو فیکم ما قاتلو اللہ قلیلہ اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں ہو لیتے مگر شاہس دکھانے کے لیے خانہ پوری جسے ہم کہتے ہیں اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آگیا دوسرا کردار کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے اس کا جو خرشید ہے سورج ہے وہ محمد الرسول اللہ کا کردار ہے فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اُسْوَا ہے نمونہ ہے بہترین نمونہ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں کوئی ملات کی محفلیں ہوں کوئی واض ہو تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت اُسْوَةِ حَسَنَا لیکن عام طور پر ہمارے ہاں اُسْوَةِ حَسَنَا کیا ہے چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کا تذکرہ ہوگا مسواک کرنا بھی اُسْوَا ہے اسی طریقے سے اور چھوٹ سنتیں ہیں مسجد میں داخلوں تو دہنا پاؤں آگے آنا چاہیے بایاں نہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے ایک شخص کو کرنا چاہیے اعتمام کرنا چاہیے حضور کا یہی معمول تھا یہ سب بھی اُسْوے میں شامل ہیں اصل اُسْوَةِ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتے لی پر رکھ کر بیدان میں آنا یہ ہے اُسْوَةِ یہ اُسْوَةِ ہمارے گی ماں سے ہو جانتا ہے محمد الرسول اللہ کا مثالی کردار کس حتبار سے جب بھوک تھی شدید حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا جب صحابہ نے آکے شکایت کیا کہ حضور ہم ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک دیکھئے ہمیں اپنے پیٹوں پر پتھر بانگے ہوئے تھاکہ یہ کہ میدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہے وہ نہ ہو اُس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح ایک دلاثہ ہوگا کچھ بوجھ ہے میرے اوپر وہ چاہ پتھر کہوں کھانے کا نہ ہو یہ سب پتھر بانے ہو کمر دور ہی نہ ہو جائے ہماری حضور نے اپنا کرتہ اٹھا کے دکھایا وہاں دو پتھر بڑے ہوئے اور اسی حال میں جب جب صحابہ کدالے چلا رہے ہیں کھود رہے ہیں تو حضور جہوں ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھیک رہے ہیں اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے یہ ہے اسوا ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہو اور خیمہ لگا ہو اور مورچل چلے جا رہے ہو سمجھے آپ اور سب تھڑی چھاؤں آپ کو فرام کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ اسوا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوَةٌ حَسَنَا اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اسطلاح میں ایک ہے میکرو ایکنومکس تو میکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں یہ سنت ہے یہ سنت ہے اس میں سے بعض کے بارے بڑے جھگڑے بھی ہیں رفایدین سنت ہے یا نہیں ہے لیکن میں اس طرح اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں میکرو سنت جو ہے سب سے بڑی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر چالیس بلس کے عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لہزہ ایک منٹ معاش کی جند و جہد میں صرف نہیں کیا پوری زندگی پورا وقت پوری توانائی پوری قوت دعوت دین اقامت دین دعوت دین کی اقامت اسی بھی لگائی کوئی جائداد نہیں بنائی کوئی کاروبار حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تادر تھے کاروبار کرتے تھے لیکن جب یہ فرض منصبی آگیا یا یا المندصر قوم فانزر و ربک فکبر اب یہی کام ہے تو کچھ تو اس کی بھی پیریوی کرنے کی کوشش کی جائے اس درجے میں نہ سہی کوئی عکس تو ہو رہے میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں پھر نورن الاغور ہے لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں اپنے تو ساری توانائی ساری تاکر سارا وقت دنیا بنانے میں اور یہ کہ وہ مسواک کر لی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا سو شہیدوں کا سواب بل گیا مجھے میں نے مسواک کیے میں نے برش نہیں کیا اور بعض لوگوں پھر مسواک اپنی جیب میں اس طرح لگتے ہیں کہ جیسے قومی نشان ہمارا یہ اس طریقے سے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ یہ شخص جو ہے سنت رسول کا وہ یہ جو ہے پابندی کرنے والا سنت رسول کا تو لقد کانا لکن فی رسول اللہ اسوط الحسنت لمن کانا یرج اللہ والیوم الآخر بڑی اہم آیت ہے یہ اسوط حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے کامل ہے لیکن یہ کس کے لئے اسوہ ہے جو یہ دو شرطیں پوری کرے تین شرطیں جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے اور ذکر اللہ کا سیرہ اور ذکر کرتا ہے ناکہ کسرت کے ساتھ یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نو انسانی کے لئے حدر للناس لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقویہ حدر للمتقین تو جو رب تو تعلق ہے ان دو آیتوں میں وہی سمجھئے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے مکمل لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے لمن کانا یرج اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کسیرہ اب یہ اہل ایمان حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ والنزین ماہو اب ماہو جتے اہل ایمان ولمہ رال مومن ان الاحذاب اور جب اہل ایمان نے دیکھا انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے مادہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے مادہ کیا تھا اب دیکھئے ایک ہی سیچویشن ہے اس کا رییکشن کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہے معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی یضلو بہی کسیرہ ویہنی بہی کسیرہ تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سیچویشن سے بھی انہوں نے کہا کہا ہم نے تو سنا ہوا ہے پہلے ہی اللہ نے کہا دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَبَرَاتِ یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی لَتُمْ لَمُلْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ یہ کیا سورہ آلِ عبران میں آیت نہیں آ چکی تھی یہ تو چیزیں وہی تو ہے جس کا کیا ہم سے وعدہ کیا تھا وَلَمَّا عَالْ مُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ جب دیکھا اہلِ ایمان نے ان احزاب کو قَالُوا حَاذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَصَبَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور بلکہ صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بلکہ صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی وَمَا عزَادَهُمْ إِلَّا عِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا اور نہیں ہوا ان میں کسی شئے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم ایمان کے ساتھ تسلیم سرِ تسلیم خم سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے جو اللہ کے طرف سے فیصل ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں اگرچہ سورہ توبہ تو مہتبال میں نازل ہوگی ابھی چار سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں ہر طرح موسن وَبِنَا إِلَّا عِدَا الْحُسْنَيَن ہمارے لئے تم کس چیز کا انتظار کر سکتے سوائے دو نہایت عالی ترین صورتوں کے ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی کامیابی ہے اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تم تو بھی مانو گی کامیابی ہے اس لئے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں تو اس میں تسلیم آن ان کے اندر اور ہم بھی تسلیم کی خود آلیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سہی من المومنین جالن صدقوا مَا عَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ ان اہلِ ایمان میں وہ جمع برد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارباہم اجمعین صدقوا مَا عَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم اپنے جان اور مال حاضر ہیں ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا فَمِنْهُمْ مَنْقَضَى نَحْبَهُ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے نظر پیش کر چکے کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جامع شہدت دوش کر چکے تھے سن پانچ ہے یہ تو سن تین میں ستر صحابہ تو غضوہ اعہد کے اندر ہی شئید ہوئے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْقَضَى نَحْبَهُونَ میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ اور باقی جنہ وہ منتظر ہے کہ کم وقت آئے یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کم اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے ہمارے بھی شہادت قمول فرمالے لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنہ کے لیے وَبَالِ دو شَحْسَن جس میں ناتوا پر مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنہ کے لیے ہم تو اللہ اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے فَمِنْهُمْ مَنْقَضَى نَحْبَهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا سرِ بوس میں فرق نہیں آنے دیا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِسِدْقِهِمْ تَاكِ اللَّهُ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچائی کا پورا پورا بدلہ دے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنْشَاءَوْ يَتْعُبَ عَلَيْهِمْ اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے انہیں توبہ کا موقع دے دے یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری فیصلہ ہوا جب کہ غضوہ تموک کا معاملہ ہوا ہے پھر آخری فیصلے ہوئے ہیں یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آگئی تھی فِي الدلقِ الْأَصْفَرِ مِنَ النَّارِ لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرورتن فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ کہ اب آپ المنافقوں کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ قَانَ غَفُورُ الرَّحِيمَ يَقِنِ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ وَلَدَّ اللَّهُ لَذِينَ كَفَرُوا اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جی چھٹھ کر آئے تھے بڑے شان و شوقت کے ساتھ وہ پورے لشکر جو ہے سوچے لے گئے بِغَيْزِهِمْ وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر یا تو کچھ جنگ ہوتی کچھ وہ قتلے عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا وَرَمْدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْزِهِمْ لَمْ يَنَعْلُوا خَيْرًا انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا کوئی فتح ہوتی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا کچھ نہیں وَكَفَلْلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اور اللہ کافی رہا اہلِ ایمان کی طرف سے قتال کے لئے اہلِ ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی کھلی جنگ تو ہوئی نہیں اللہ نے خود ہی آنی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں جو بھی اپنی بدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالی نے گویا کہ اہلِ ایمان کو اس امتحان میں صدق گزار لیا باقی یہ کہ کوئی غزم نہیں پہنچنے دیا وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور یقیناً اللہ تعالی قوی اور عزیز ہے زبردست ہے قوت والا ہے وَأَنْدَلَ الرَّزِينَ دَاعَرُهُمْ اب یہ دوسرا ہے اس کا جو زنیمہ ہے غزوہ احضاب کا وہ غزوہ بنی قریضہ ہے روایات میں آتا ہے کہ حضور نے جب یہ لشکر چلے گئے غزوہ احضاب ختم ہو گیا تو واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے زرہ اتاری تو حضور نے جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دی ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ابھی بنو قریضہ کو کیفرے کردار تک پہنچانا ہے انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر اپنے احد کو توڑا ہے اس کی سزا انہیں دینی ہے چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ اب کوئی مسلمان جو ہے اصل کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے جو بھی کوئی وقت مؤید کیا جب تک کہ وہ بنی قریضہ کے علاقے میں پہنچنا جائے وہاں جا کر اب ہمیں اب وہاں جا کر پھر ان کا گھراؤ کیا گیا اب وہ حاصرہ ہوا وہ محاصرہ بھی خاطر قریل ہوا ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا لیکن تنگ آ کر بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور یہ کہا کہ سعید ابن معاز جو رئیس اوس تھے اور ان کے حلیف تھے اوس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے حلیفانہ تعلقات جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں مندور ہوگا تو حضرت سعید ابن معاز رضی اللہ تعالی جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد اہدی کا کہ قوم اگر تمہارے ساتھ بد اہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں اس پر فتح دے دے تو کیا کرو اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں مردوں بچے ہوں عورتیں ہوں ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے ان کا سارا مال ضفت ہو جائے گا تو بدترین سزا جو ہے ان تین قبیلوں میں سے جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قینقا کا ایک تھا بنون نیر یہ دونوں تو صرف جلاوطن ہوئے ہیں لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ذَاہَرُوهُمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اور اللہ نے اتار لیا ان کو جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشرقین کے ساتھ اہلِ کتاب میں سے مِنْ سَيَاسِهِمْ ان کے قلوں سے قلوں میں تو تھے گڑھیاں تھی ان کی لیکن اس سے پر اتر آئے ہتھیار ڈال دیئے وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهُمُ الرَّوم اور اللہ نے ان کے دلوں میں روم ڈال دیا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتن کر رہے ہو وَتَاثِرُونَ فَرِيقًا اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے حضرتِ سعج بن معاز کے فیصلے کے مطابق وَأَوْرَسَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا گھروں کا ان کے قلوں کا وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے اموال کا وَأَرْضًا لَنْ تَتَعُوْهَا اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دینی جو شروع کی ہے غضوِ احضاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پائنٹ تھا حضور کی صیرت کی اگر دس اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا غضوِ احضاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی لَنْ تَغْزُوْكُمْ قُرَيْش بَعْدَ عَامِكُمْ حَاظَ مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش دن پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوگے ان کی آخری ایٹمٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن چھے میں حضور نے کی لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم تو ہتھیار نہیں ہے ہتھیار بند ہیں احرام بادہ ہوا ہے اب ایک ایسی سیچویشن پیدا ہوئی مکہ والوں کے لیے نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے کہ ان کی پرانی روایات ہیں یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے حج کے لیے کوئی آئے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں اور روکے تو کیسے روکے ہیں بلاخر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے ادھر حضور نے پھر بیعت لے لی کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا سمجھانے یہی دیں گے بیعت علی الموت بیعت الرزوان جو ہوئی اس موقع پر وہ بیعت علی الموت تھی یہی پر جانے دیں گے جس کی خبریں وہاں پہنچی تو تو ان کے چکے چھوڑ گئے بہرحال پھر صلاح ہوئی جس صلاح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا تو فتح کا جو ہے دروادہ کھل گیا ہے قضوِ احراب کے فوراً بعد اور اسی کی طرف اشارہ ہے وَأَرْضَلْ لَمْ تَتَوُحَا ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدمیں نہیں پہنچیں تمہارے قدم نہیں پہنچیں ابھی تمہیں گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھئے کہ تیس سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے خاص طور پر خیبر سنسات میں یہودیوں کا گھڑ پتہ ہو گیا وَقَارَ اللَّهُ عَلَا قُلِ شَائِنِ قَدِيرَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو پہلے رکوع میں تھا کچھ جو مدلسی اصلاحات ہیں یوں سمجھئے کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احزاب میں آ رہی ہے پانچ میں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا چادر کا رواج تھا برد بھی عورت بھی باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر لیکن یہ کہ بردوں کے صرف کندے پر وہ پڑی ہوتی تھی عورتیں بھی عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریبا پولے جسم میں پولے پیٹ لیتی تھی اس میں لیکن چہرے کا کچھ نہیں سر پہ کچھ نہیں سر پر اگر ہو گیا یہ وہاں کے رواج تھے گھروں میں بے دھڑپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورتحال تھی اب اس میں جو تجریجاً اصلاح کی گئی تو پہلی بات جو سمجھ نے کیا وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آگاز ہوا charity begins at home نبی کے گھر سے آگاز اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا جائے ہیں اس لیے کہ یہاں سے اس کا آگاز ہوگا اور اس میں ایک بڑا نطیف دکتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عصوہ حسنہ ہیں کامل تو بردوں کے لیے تو کامل عصوہ حسنہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حسیت سے بیٹے کی حسیت سے نامات کی حسیت سے خسر کی حسیت سے قاضی القضاعت کی حسیت سے سپسانار کی حسیت سے ہیڈ آف ڈسٹیٹ کی حسیت سے امام کی حسیت سے خطیب کی حسیت سے معلم کی حسیت سے مربی اور مذکی کی حسیت سے جتنی حسیتیں آپ گن سکتے ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم میں عصوہ بوجود ہے ایک پہلو سے عصوے میں کمی ہے اور وہ کمی کیا ہے عورتوں کے جو خاص نصوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور عصوہ نہیں بن سکتے حضور تو مرد ہے تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے تو نہیں تو عورتوں کے لیے عصوہ کون ہے وہ آپ کی ازواج متحرات کو عصوہ بنائے جا رہا ہے اس لئے اصلاح کامل ان سے شروع کیا گیا اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر دیکھی کرو گی دو راجر پاؤ گی کیوں کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے جو ہے تمالے نقصے قدم کی پیاری ہی کرنی گی اور خدا نے خواستہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں دو رسولہ ملے گی اس لئے کہ تم تو ان کے لئے اب عصوہ ہو تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصوَةٌ حَسَنَا لیکن حضور کے اس عصوے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لئے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لئے حضور کی شخصیت میں عصوہ نہیں ہے اس خلا کو پر کیا ہے ازواج متحرات کے دریئے سے یہ واقعہ عیلہ ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں خوشحالی آگئی اب فتح کا دور شروع ہو گیا مالِ غنیمت بھی آیا ہے تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی تو ازواج متحرات برمنات طبع بشری ان کی طرح سے بھی اقتقاضہ آیا کہ اب ہمارا بھی نفقہ ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھالی کہ ایک مہینے تک میں گھر میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ ستھا اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا تو ایک توفان بچ کیا مدینہ میں اب حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کی دھر میں ہیں حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ حضور کی دھر میں ہیں کہ اب یہ چاہ ہو رہا ہے کیا ان کو طلاق ہو جائے گی کیا ہوگا حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے اس کو ایلہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا اور یہ سورہ اللہ ذینا یولون من نسائح اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا چار مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے نبی اب آپ صاف بات صاف دو آپشنز رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو وہ آیات ہی میں دیکھ لیے ان کنتلنا ترجن الحیات تک دنیا کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اس کی زیبائش اور عرائش وزینتہا فتالینا آؤ امتے کلنا میں تمہیں معلومتات دے دوگا واؤسر رے کلنا سراہن جمیلہ پھر مجھے میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ کوئی دنگا نہیں کوئی فساد نہیں کوئی لڑائی نہیں لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی پھر میں اپنے ہاں سے تمہیں رخصت کر دوں گا وَإِنكُنْ تُنَّ تُرِدْنَ اللَّهُ وَالْرَسُولَهُ اور اگر تم تالیب ہو اللہ کی اور رسول کی ان کے رغا چاہتی ہو وَالدَارَ الْآخِرَةُ اور بجائے اس دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی تالیب بن جاؤ فَإِنَّ اللَّهُ عَدَّلِ مُحْسَنَاتِ مِنْكُمْ مُحْسَنَاتِ مِنْكُمْ عَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ تعالی نے تم جیسی نیک بیبیوں کے لیے اللہ تعالی نے بہت بڑا عجر جو ہے وہ فراہم کیا ہے یعنی وہ آپشن تمہارا ہے اگر دنیا کی عصائص چاہیے تو آؤ فیصلہ کرلو چوز کرلو چوئس is yours میں تمہیں معلومتہ دے کر اپنے گھر سے نقصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے فقر ہے فاقہ ہے یہ اختیاری فقر تھا آپ کا اور اس میں ظاہر بات واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھتی کہ یہ سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں اور ایک ایک کر کے تمام ازواج دیئے ایک کہا اپنے تمام مطالبات سے وہ جسبردار ہو گئے اور پوری زندگی اس طرح گدری ہے کہ کبھی دو وقت جو ہے چولا گرب نہیں ہوا آئے محمد کے بھر میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بھر میں کسی بھی زوجہ محترمان کے بھر میں اے نبی کی بیویو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بےہائی کا ارتکاب ہوا یزاف لہ العذاب و زیفین اسے عذاب دیا جائے گا دونہ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَلَّهِ عَسِيرًا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا ہم نبی کی بیوی ہیں تو نبی ہمیں بچا لے گا اسی لئے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت روح کی بیوی حضرت ایوت کی بیوی حضرت ایوت کی بیوی کا ذکر بہت آسان ہے نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے اس کی اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے اگر اس ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے تو کچھ نہیں چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھی ان کو بٹھایا اور ایک ایک نام لے لے کر کہا ہے اے فاطمہ محمد کی بیٹی خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو پھر کس کے بارے میں یا صفیتو عمتو رسول اللہ اے صفیتو اللہ کے رسول کی پوپی انقضی نفسکی من النار فَإِنِّ اللَّهَ عَمْلِكُ لَكِ مِنِ اللَّهِ شَيْعَ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو اس سے نکالو اپنے آپ کو اور میں قیامت کے دن میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام نہیں آسکتا ہوں وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے فرما برداری اختیار کرے وَتَعْمَلْ صَالِحَنُ وَلْنِكُ عَمْلَ کرے نُوتِهَا عَجْرَحَ مَرْرَتَيْن تو اسے ہم اس کا عجر بھی دیں گے دوہرہ غلطی کروگی تو صداد دوہت لگنی اور صحیح طرز عمل ہوگا ایمان رب نسالے والا تو عجر بھی تمہارا دوگنا ہوگا آتَدَنَا لَهَا رِزْقًا کریمہ اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ہم نے بہت ہی رسل کریم باعزت روزی کا اجتماع جنات کے اندر کیا ہوا ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو تم نبی کی بیویاں ہو یہاں اس کو سمجھ دیجئے مراد کیا ہے کہ تمہیں عصوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تا قیام قیامت لَسْتُنَّا قَحَدِ مِنَ النِّسَا اب پہلی ہدایت یہ دی گئی اِنِ تَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْزَعْنَا بِالْقَوْلِ ظاہر بات ہے پہلی ہی سمجھئے جو میں معاشرے کا لقشہ میں کھٹ چکا ہوں تو لوگ آتے تھے گستگو کرتے تھے بے دڑک پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقوی دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو نرمی پیدا نہ کرو ظاہر بات ہے عورت کی آواز جس کے اندر برد کے لئے کشش ہے اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباست ہے کوئی گندگی ہے منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی سکینڈلز اٹھانے کا حضور کی خلاف اگر ہو جائے سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر ٹھومت لگ گئی یہ کہ اگر فیت مال لزی فی قلب ہی مرادن کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے درم انداز میں بات کرو اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے منافقت کا روگ ہے بیماری ہے وہ کوئی اوری امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی تبتبکو یعنی یہاں پہ اگر کوئی بہنت کروں کوشش کروں تو شاید بری دال گل جائے کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے وَقُلْنَ قَوْنِ مَعْرُوفَ بات کرو بڑی معروف انداز میں لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُلْنَ دوسری ہدایت اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں یہ نہیں سمجھئے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہے مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے ماں کی حیثیت سے بہن کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے بیوی کی حیثیت سے گھر کے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُلْنَ وَلَا تَمَرْنَ تَمَرْرَجُلْ جَاہِلِيَةِ الْأُولَى اور مت نکلو باہر بند سمر کر جیسے کہ جاہلیت اولا میں رواج تھا جاہلیت پچھلی جاہلیت جو تھی اسلام کے آنے سے پہرے جو تحظیم جو کلچر وہاں تھا وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے اس کلچر کو چھوڑو اور یہ جو بند سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے تبروش کہتے ہیں کہ نمائع ہونا یعنی عورت اگر بناو سگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے وہی چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میں اتراف اٹھے میں توجہات کا برکت بن جاؤں یہ کام اب چھوڑ دو بالکل اگر خدا نے قاسدہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں تو اس کے دوسرے ہدایت یہ آئے گھروں میں قرار پکڑو گھروں میں رہو گھروں میں بیٹھو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّنَ تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَةِ اَوْلَ وَاقِمْنَ السَّلَاةَ وَعَتِينَ الزَّكَاةَ وَتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند رہو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْزِمَانْكُمْ وَرِشْتَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَتْحِيرًا اے نبی کے گھر والو یا اہل البیت اب آگے ہے یہاں پر نبی کے گھر والو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والو اہل البیت اور یہاں ساری گفتگو جو رہی ہے وہ حضور کی ازواج سے ہو رہی ہے تو اہل بیت اصلاً ہیں حضور کی ازواج متحرات البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے حضور نے یہ چاہا ہے جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اللہم ہاولائے اہل بیتی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے کوئی حضر اصل اہل بیت افواج متحرات ہے لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے تو فرمایا اے نبی کے گھر والو یعنی اے نبی کی بیویوں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نو کی برائی کو گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے یتحرکم تطہیرہ پوری طرح پاک اور صاف کر دے کیوں؟ تمہیں اسوہ بننا ہے تمہیں نمونہ بننا ہے نمونہ تو بیداغ ہونا چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے آئیڈیل پرسنیلیٹی آئیڈیل تو آئیڈیل تو بیداغ ہونا چاہیے اسی طریقے سے تمہیں تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے وَسْكُرْنَا مَا جُطْلَا فِي مُیُوتِ قُلْنَا اور درہا یاد کیا کرو جو اس کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں من آیات اللہ اللہ کے آیات میں سے تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں جبکہ ایک لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی تو مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے لحاف کے اہین لحاف کے در بھی وحی لازل ہو رہی وہ تو دل پہ لازل ہوتی تھی اس کے درہا کوئی دروازہ نہ کھولنے پڑتے تھے حضرت جبریل آئے دروازہ کھولو پھر وحی لے کر آئے وہ تو یہ کیا ایک فرشتہ ہے دل پہ لازل ہو رہا ہے تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کے آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے والحکمہ اور نبی کی دبانے مبارک سے جو حادیث ہے جو آپ بیان کر رہے سب سے بڑھ کر تو تمہارے صاحب نے آ رہی ہے حکمت حکمت نبوی یعنی وہ جو بھی وحی خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے صاحب نے جو ہے چرچہ ہو رہا ہے اِنَّ اللَّهَ كَالَ نَطِیفًا خَبِيرًا یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور باقبر ہے اب وہ آیت آگئی ہے آیت نمبر 35 جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا سورہ نور کی آیت نمبر 35 وہ ہے حقیقت ایمان پر اللہ نور السماوات والرد مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِسْبَاح اَلْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَةُ اَزْزُجَاجَةُ قَانَّهَا قَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَقَادُ زَیْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْحُنَارِ نُورٌ عَلَى نُور يَحْدِ اللَّهُ لِلُورِهِ مَنْ يَشَاءَ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ لِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٌ یہ ایک آیت ہے بڑی آیت ہے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت ایمان کی اجزاء ترکیمی اب اس ایمان کا ظہور جو انسانی شخصیت میں ہوتا ہے اور اس کو اب یہاں پہ دس صفات جو ہیں گنوائی گئی ہیں لیکن چونکہ یہاں پہ سورہ مبارکہ کا بھی اور سورہ رور کا بھی جیسا کہ ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو معاشرتی اصلاح اور ان میں خواتین جو ہیں ان کے مسائل کو خاص طور پر لائے جا رہا ہے تو عام طور پر تو قرآن میں یہ ہے کہ جو حکم بھی ہے وہ مذکر کے سیغے میں آ جاتا ہے مردوں سے خطاب کر کے لیکن غورتے بھی اس کی مخاطب ہیں جسے برسمیل تغلیب کہتے ہیں قائدہ ہے کہ بظاہر خطاب ہے عقیم السلاح مذکر کا سیغہ ہے لیکن یہ خلیصے خطاب جائی ہے یہ عورتوں سے بھی ہے اللہ یہ کہ ابھی ہم نے پڑا عقیمنا السلاح کا یہ یہاں مونس کے اس میں بھی آ گیا لیکن عام طور پر قرآن میں جو آیا ہے وہ تو مذکر کا سیغہ ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کیفیات کو اور خصوصیات کو جو ایمان کے سمرات و نتائج ہیں ان کو دورا دورا کر مردوں اور عورتوں کے لئے علیہ دا علیہ دا بالکل پوری صراحت کے ساتھ ان المسلمین والمسلمات یقینا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یعنی اطاعت کر لینے والی سلی تشلیم قلب کرنے والے مرد اور عورتیں والمومنین والمومنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں والصادقین والصادقات اور راست ماز مرد اور راست ماز عورتیں صدق قول بھی صدق مقال اور صدق عمل صدق قدار والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اور اللہ کے سامنے جھکے دینے والے مرد اور جھکے دینے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور اللہ کے لئے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں والصائمین والصائمات اور روضہ رکھنے والے مرد اور روضہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہوں والحافظات اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں والزاکرین اللہ کثیرم والزاکرات اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں عبداللہ لہم مغفرت واجر عظیم اللہ تعالی نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اب وہ مسئلہ آرہا ہے جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رکو میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کا معاملہ اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید ابن حرسہ سے ہوا پھر زید ابن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو اطلاق دینی چاہی پھر حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کی دل جوئی کی تلافی کی کہ میں خود نکاح کروں اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا مو بولا بیٹا رہا ہے پہلے ایک توفان اٹھ کھڑا ہوگا حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مسلحت کے خلاف ہوگا تو اسی گویا کہ آپ اسی شش و پنج میں تھے کہ یہ آیات نادل ہو گئی پہلی آیت میں تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آبادہ ہوئے نکاح پر ورنہ وہ آبادہ نہیں تھے زید ابن حرصہ سے نکاح پر یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ رواد نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شئے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے ہمیں اختیار حاصل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام حملیں گے تو یہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا ادکار کر رہا ہوں رسول کا ادکار کر رہا ہوں پس مندر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتدان تو چونکہ امیمہ ابن عبد المطلیب حضور کی پھپی تھی جن کی بیٹی ہیں حضرت زیر پہ اگر جو سمجھئے کہ خوریش کا اونچا خاندان ہے اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زید ابن عارسہ غلام رہے ہیں اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہ کسی نے دا کر غلام بنا کر بیچ لیا تھا تو داغ تو لگ گیا ہے غلامی کا اور اس معاشرے میں وہ داغ پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ ایک دفعہ لگ جانے کے بعد تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے حضور کے فرمانے کے ویسے نکاح کیا اس کے بعد نہیں ان کی نبیہ آپس میں اور اس میں ممانِ غالبی یہ ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکیں احترام اور عدب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ جا سکیں ایک عورت کو فَصَالِحَاتُ وَقَانِتَاتُنْ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ جو نویہ ہونا چاہیے اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہیں وہ کنٹرول نہ کر سکیں لہذا ان کے مابین جو ہیں وہ معافقت نہیں ہوئی تو حضرت زینب نے کئی دفعہ کہا کہ محضور میں پھر ان کو فارق کر دینا چاہتا ہوں طلاق دینا چاہتا ہوں اِسْتَقُولَ لِلَّذِي عَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانَعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِقَ عَلَيْكَ اَذْغَوْجُكَ اے نبی جب آپ کہتے تھے اب کچھ شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا آپ نے اسے عداد کر دیا اپنا موم بولا بیٹا بنایا تھا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی یہ تو زیاد بن محمد کا علاقہ تھا اب یہ زیاد بن نے حادثہ نہ گیا دوبارہ آپ اس سے کہتے رہے ہیں امسِقَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو گھر میں آباز رکھو ذرا اور کوشش کرو ذرا اور کہ محافت نزادوں کی معافقت ہو جائے وَتَقِلَّا اللَّهَ سَنْ دَرُو اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالی اللہ تعالی کھولنا چاہتا ہے وَتَقْشَنَّاس آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے وَاللَّهُ اَحَقُوا اَن تَقْشَاہُ جبکہ اللہ زیادہ حمدہ رہے اس کا کہ آپ اس سے نہ رہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ وَدْمِنْهَا وَتَرَن تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا یعنی زکاة بھی دے دی اور پھر عدد بھی پوری ہو گئی زَوَجْنَا قَحَا اے نبی ہم نے تدویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ زوجہ بنا دیا ہے ہم نے نکاح کر دیا ہے حضرت زینب پھر یہ کہا کرتے تھیں دوسری عزواج متحرات سے فخر کرتے تھیں کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہیں زمین پر ہوئے ہیں میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے جب حضور نے شادی کی ان سے پھر اللہ نے نکاح کیا اللہ نے نکاح پڑھایا ہے زَوَجْنَا قَحَا تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہلِ ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے مو بولا بیٹا تھا اس کی بیوی تھی بیٹا فرض کیجئے فوت ہو گیا وہ تو اس کی بیوی سے وہ میوا ہو گئی ہے تک آپ شادی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے شادی کر سکتا ہے یہ محرماتِ عبدیہ میں سے نہیں ہے محرماتِ عبدیہ کی فرض سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُلَ عَوْيَتُ وَاللَّهَ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا یعنی یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی اس میں بھی ہماری حکمت تھی مسلحہ تھی کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں کہ اوپر لوگوں کا اتنا جو وسوق ہوتا ہے یعنی تو جب تر آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا ہم نے اس کے لئے یہ سارا معاملہ کیا ہے مَا قَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَلَجٍ فِي مَا فَرَغُ اللَّهُ لَهُ نبی پر کوئی حلج نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے فرض کر دی ہے اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا ہے جو پہلے گزر چکے اللہ کے نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ تیہ تھا مقرر ہو چکا تھا ہماری مشیعت میں یہ پہلے سے تیہ تھا اللہ ذینا یبلغو رسالات اللہ ہے وہ اللہ کے نبی کہ جو ہم اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر معمول ہوتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ عَدًا إِلَّا اللَّهِ اور نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِیبًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفائد کرنے والا یا حساب لینے والا مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَاءَ حَدٍ مِنِ رِجَالِكُمْ دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولادِ نرینہ نہیں دی جو دی تھی بچپری میں اسے اٹھا لیا آخری عمر میں بھی سمجھ یہ ہے کہ حضرتِ ان کا نام کیا تھا ماریہ قبطیہ ان کے مطن سے حضرتِ ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرتِ ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں حاجرہ وہ بھی مصر کی تھی اسماعیل کی ولادت ہوئی اسماعیل کی نسل میں حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصر ہی سے ایک ماریہ قبطیہ آ رہی ہے اور ان کے مطن سے جو بیٹا ہوا اس کے نام حضور نے ابراہیم رکھا اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا لیکن وہ بہت ہی چھوٹے عشتہ تھا بچپن میں ہی بہت ہو گیا ہے اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا یا ابراہیم و انہا لفراقی کا محضونون یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محضون ہیں ہمیں لنجھ رہے بہرحال مار کانا محمدن ابا آہدن لرزالک تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یہ زید ابن حارسہ کے باپ نہیں ہیں زید ابن حارسہ مو بولا بیٹا تھا اب جبکہ ہم نے حکم نادل کر دیا ہے اب وہ ساتھ سلسلہ ملقتے ہو گیا بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر اب کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھی اگر ان کے دریئے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے دریئے سے ختم ہوگی یہ ہے اس میں جو دلیل مضمن ہے کہ یہ جو کروا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آپ کو کرنا ہی تھا اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے دریئے اقناب نہ کرتے اور آپ نے اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی اور یہی بات بتائی جاری ہے لوگوں کو ما کانا محمدن ابا آہدن من رجالکو ولیکن رسول اللہ ہے و خاتم النبیین وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین اب اس میں بڑا باریک نکتہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے لسالت حضور کی دائیم و قائم ہے چل رہی ہے ابھی تک فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راشت آپ بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے اب بائی پروکسی ہے اب امت کے ذریعے سے ہے جو بھی آپ کے امت ہی ہیں جو بھی دین کے خادم ہیں جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے سورہ انام میں آیت پہل کی اوہی ایلیہ حاضر قرآن لے انزرکم بهی ومن بلاؤ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے اسی لئے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَا اب یہ تمہارا کام ہے اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے رسالت محمدی تو چل رہی ہے لہذا ختم کا نفس جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا نبوت کے ساتھ آیا نبوت ختم ہو گئے جب وحی کا دروانہ بند ہو گیا نبوت ختم ہو گئے نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروانہ بند ہو گیا لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے اس لئے یاد دیکھئے وَلَاکِمْ رَسُولَ اللَّهِ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہیں اور قائم ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمًا اور یقین اللہ تو ہر چیز کا علم لکھنے والا ہے صدق اللہ العظیم موسیقی